سپریم کورڈ سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے ترپن صفات پر مشمل فیصلہ چیف جسس پاکستان قاضی فائدیسہ نے تحریک کیا جسی یا یافریتی کا احتلافی نوٹ تفصیلی فیصلے میں شامل سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد ناہلی کی مدت پانچ سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹ ون ایف میں تاہیات ناہلی کا کہیں ذکر نہیں ہے آرٹیکل باسٹ ون ایف کو تنہا پڑھا جائے تو اس کے تحت سزا نہیں ہو سکتی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کا تصور بنیادی حقوق کی شکوں کے ہم آہنگ نہیں ہے تاہیات ناہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے ایسا کوئی قانون نہیں جو واضح کرے کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی کا طریقہ کار کیا ہوگا جبکہ سمیولہ بلوچ کیس میں تاہیات ناہلی کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے سابق جاچ عمرتہ بندیال نے فیصل ووڈا اور اللہ دین و بھائیوں کیس میں اپنے ہی فیصلے کی نفی کی ہے تاہیات ناہلی ختم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں جسٹس یاہیہ فریدی کا اختلافی نوٹ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی مستقل یہاں تاہیات نہیں ہے جیسی یاہیہ فریدی نے یہ کہا آرٹیکل باسٹ ون ایک کے تحت ناہلی کوٹ آف لا کی ڈیکلیریشن تک محدود ہے ناہلی تب تک پر قرار رہتی ہے جب تک کوٹ آف لا کی ڈیکلیریشن موجود ہو سپریم کوٹ کا آپ سمیولہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا جسٹس یاہیہ فریدی وفاق میں حکومت سازی کے لیے دو بڑی جماعتوں کی ایک اور بیٹھک بے نتیجہ ختم ہوگی مسمک نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کا پانچ پا اجلاس دونوں جماعتوں نے شراکت اقتدار کے لیے معاہدے کا مصابدہ تیار کر لیا ہے دونوں جماعتوں کا سفارشات پر پارٹی کی عادت سے مشاورت کا فیصلہ پارٹی وفد نے عاصب زرداری کو مصابدہ پیش کر دیا ہے سابق شدر کی جاریم سے ایک گرین سگنل ملنے کا انتظار ہے پیپلز پارٹی اور مسمک نون کی رابطہ کمیٹیوں میں آج پھر اجلاس ہوگا دونوں جماعتوں میں معاملہ تیپ آنے اور معاہدہ ہونے کا قوی امکان ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کاؤنسل کے مابین اتحاد قائم ہو گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ پچاس سے زائدہ راکین نے الیکشن کمیشن میں ڈیکلیریشن بھی جمع کرا دی ہے یہ رپورٹ دیکھئے تحریک انصاف کی بڑی مشکل آسان مقصود نشستیں حاصل کرنے کی راہ ہموار آزاد جیتے امیدوار سنی اتحاد کاؤنسل کا حصہ بنیں گے کاؤنسل نے آزاد ارکان کی فہرس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی پیچھ آئے کے مرکزی رہنما بیریسٹر گوھر علی چیف ارگنائزر عمر آیوب اور سنی اتحاد کاؤنسل کے چیرمند صاحب زادہ حامد رزا نے فرس کانفرنس میں اتحاد کا اعلان کیا صاحب زادہ حامد رزا نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو اگاہ کر کے بیان حلفی بھی جمع کروا دیا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں صاحب زادہ حامد رزا نے کہا جیسے جیسے نوٹفکیشن ہوں گے بیان حلفی جمع کرواتے رہیں گے مقصود نشستوں کا معاملہ بھی دیکھ رہے ہیں انتخابی پارلیمانی امور کے ماہرین کا کہنے کے بظاہر اب تحریک انصاف کو مقصود نشست مل جائیں گی جس کی تعداد ممکنہ طور پر بائیس سے پچیس ہو سکتی ہیں مسلم لیگ نون کو مزید ایک قومی اور ایک پنجاب اسمبلی کی نشست مل گئی ہے انہیں بارہ کوہستان ازاد رکن محمد ادریس اور حلقہ پی پی دو سو بیالیس بہاولنگر سے نو منتخب رکن کاشف گھنوید پنسو تا مسلمی قنون میں شامل ہو چکے ہیں لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں آسین ملک روٹون میں نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان کی آزاد نو منتخب رکن میر آسم کرد گیلو کی ملاقات مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان قیادت پر اعتماد کا اظہار کہا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بلوچستان کو ترقی دی شہباز شریف نے کہا کہ گوادر سمیت پورے بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے سیاسی استحکام کسی جماعت کی نہیں ملک کی ضرورت ہے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے نو منتخب ایمینے سردار محمد یوسف کی بھی ملاقات سیاسی تبادلہ خیال اس موقع پر ملک محمد احمد خان اور دیگر رہنما بھی موجود تھے پی ٹی آئی وفتگی جے یو آئی شرانی گروپ سے بھی ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات چیت ملاقات کے بعد مشترکہ کنفرنس کے دوران اصد کیسر نے کہا ان تمام جوانتوں سے بات کر رہے ہیں جن کو الیکشن پر تحفظات ہیں ہمارا مطالبہ ہے فارم پنٹالیس کے مطابق نتائج جاری کیے جائے بریسٹر گور کہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مزید سیٹی آئی آگئی عمر ایوب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی وفاق اور چاروں صوبوں میں بھی حکومت بنائے گی مولانا گل نصیب کہتے ہیں کہ طریق انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے پاکستان کو مستقم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم پنٹالیس کے مطابق جو نتائج ہے جس کا منڈیٹ ہے جس پارٹی کا بھی ہے اس کو منڈیٹ تسلیم کیا جائے اور میں جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمیشنر نے نظامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کی ہیں اس کی اوپر جوڈیچی رکھائی نہیں کی جائے ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے یہ جمہوریت چلتی رہنے چاہیے پارلمان کے لیے جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملکی ایکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے گریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصاندے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا منڈیٹ رسٹور ہو بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوعہ نہ ہو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائی گی ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے وہ مسائل امن و امان کے ہے وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ میرا میاں صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ حکومت سے دور رہے یہ الیکشن متنازع ہو گئے ہیں پوری دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے سب جانتے ہیں دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جو حکومت بنے گی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ معاملہ حل کر چکیں سولہ مہینے ایک ناکام حکومت رہی اب مسائل اور بڑھ گئے ہیں کرشیوں کو چھوڑ دیں ساری جماعتیں مل کر حل نکالیں میرا مشورہ پاکستان مسلم لگی نون کے میاں صاحب کو یہ ہوگا کہ اس اقتدار سے دور رہیں الیکشن کافی متنازع بن گیا ہے جو حکومت سازی ہوگی وہ بھی متنازع ہوگی اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت سازی کوئی حل ہے ان معاملات کا آج جو حکومت بنے گی اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسائل کا مقابلہ کر سکے جو چیلنجز انہوں کو مقابلہ کر سکے نہ صلاحیت ہے اور نہ منڈیٹ ہے یہ حکومت چلنے والے نہیں ہیں اس لیے آج کچھ اور راستہ دوننا پڑے گا آج سب کو اقتدار کی کرسیاں ایک طرف کر کے ملک کے معاملات کو دیکھیں اس کا حل تلاش کریں سولہ مہینے سے ایک ناکام حکومت رہی ہے ملک کے اندر اس لیے اور آج چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں اس لیے ایک کوشش کریں حکومت سازی سے پہلے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ سکیں اور آگے چل سکیں اگر آپ نے پرائم نیسٹر ان لوگوں میں سے بنانا ہے جو ازاد منتخب ہوئے ہیں تو یہ کام بھی کر دیں ان کوئی ایک طرف کر دیں آپ یقین کریں مجھے چھتی سال سیاست میں ہو گئے ہیں جتنے مشکل حالات آج ملکیں ہیں آپ کسی جماعت کو ساری سیٹیں ملک کی دیدیں کچھ نہیں کر پائے گی یہ الیکشن تو متنازہ ہو گئے ہیں پوری دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے آپ ذرا انٹرنیشن میڈیا آپ مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی زیوے داری اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ اس معاملے کو نپٹائیں اس معاملے کو حل کریں اسلامباد کے تینوں حلقوں میں کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکیشن موطل اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو درخواست سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے رپورٹ دیکھیں اسلامباد کے تینوں حلقوں پر کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکیشن موطل الیکشن کمیشن کی گزٹ نوٹفیکیشن موطل نہ کرنے کی استداء مسترد عدالت کی الیکشن کمیشن میں زیرے التواد درخواستوں پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل بینچ نے شویب شاہین اور علی بخاری کی انٹراکورٹ اپیلوں پر سمات کی اینے فورٹی سیون کے امیدوار شویب شاہین نے بتایا کہ تین سو اسی فارم فورٹی فائیو اسی رات مل گئے تھے میرا ووٹ تارک فضل چودری اور تارک فضل کا ووٹ مجھے ڈال رہے تھے آروں کے پاس پہنچا تو دبے لفظوں میں مجھے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نکال دیں گے اینے فورٹی سکس سے ازاد امیدوار آمیر مغل کے وکیل بولے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق آمیر مغل کے ووٹ پچاسی ہزار دو سو چوبیس جبکہ مدے مقابل امیدوار انجم اکیل کے ووٹ تین تالیس ہزار چھ سو چار ہیں فارم فورٹی سیون کے مطابق آمیر مغل کے ووٹ چوالیس ہزار تین سو سترہ جبکہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم الیکشن کمیشن کو درخواستوں پر سمات سے نہیں روک رہے الیکشن کمیشن میرٹ پر فیصلہ دے دلائل سننے کے بعد عدالت نے تارک فضل چودری انجو مکیل اور راجہ خورم نواز کی کامیابی کے نوٹفیکیشن موطل کر دیئے انتقابات کا لدم قرار دینے کی درخواست پر چیف جہسیس پاکستان نے درخواست گزار کے پیش نہ ہونے پر کہا ہے کہ درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق برگیڈیر بتایا سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماتے کس فروری تک ملتوی کر دی اسلامباد سے خصوصی رپورٹ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کے بیانات کلم بن چھے ڈی آر اوز کے تحریری بیانات میں سابق کمیشنر کے الزامات کی نفی ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈیویزن سے قومی اسمبلی کے تیرہ ہلکوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات لیے گئے الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل برائک قانون سازی خورم شہزاد نے ڈی آر اوز کے بیانات کلم بن کیے ڈی آر اوز کے بیانات کو انکوائری رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا انکوائری رپورٹ آج صبحی اسمبلی کے 26 ہلکوں کے ریٹرننگ افسران کے بیانات کلم بن کرے گی کمیٹی کو تین روز میں رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرنے کا کہا گیا ہے سابق کمیشنر آورپنڈی لیاقت چوٹھا کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کمیٹی نے سابق کمیشنر کی پرس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرہ کو خط لکھ دیا رپورٹ دیکھیں انتخابی عملے کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ نگران وزیراعظم کا سخت نوٹس ٹرولرز کے خلاف سخت کاروائی مثالی سزائیں دینے کا اندیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام نے آٹھ فروری کو واضح طور پر منک سے منڈیٹ دیا تاہم کچھ اناثر سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالنے اور انہیں بلیک میل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں یہ حد کنڈے آرٹیکل پائی سمیت آئین کے دیگر آرٹیکلز اور ملکی قوانین کی سریحن خلاف ورزی ہیں نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان اپنے آئینی فرائز کی انجام دہی میں سرکاری ملازمین کا دفاع کرے گی عوام اور ریاست کی خدمت کرنے والے سرکاری ملازمین کے دفاع کے لیے ہمارے عظم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے